اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر توصیف عمر ہے اور اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہائر کی آٹومیٹک واشنگ مشین کو صرف سپن مولڈ میں کیسے یوز کرنا ہے اور اگر سپن مولڈ میں جانے کے بعد مشین رنس مولڈ میں چلی جاتی ہے تو اس کو حل کیسے کرنا ہے اسلام علیکم حمیتہ آپ خرید سے ہوں گے ہائر آٹومیٹک واشنگ مشین میں سپن کرنے کے لئے آپ کو یہ میتھڈ یوز کرنا پڑے گا آپ اس کو پاور آن کریں پاور آن کرنے کے بعد پروگرس کے بٹن کو پریس کریں پھر پروگرس کے بٹن کو پریس کریں یہاں تک پریس کریں کہ وارٹر لیول اور رنس کی لائٹس بند ہو جائیں اور سپن کی ٹائلائٹ آن ہو جائے یہ پریس کیا وارٹر لیول کی اور اس صرف سپن کی لائٹ رہ گئے یہ پیچھے اور یہاں پر بھی آپ دیکھیں اگر تو سوک واش رنس سپن صرف سپن رہ گئے سیون مینٹس پہ اب آپ سٹارٹ کا بٹن دبا دیں ڈوڑ لوگ کنے کے بعد آئی مشین نے سپن کرنا شروع کر دیا ہے فائیو مینٹس ہم نے ٹائم سٹ کیا تھا فائیو مینٹس مشین اپنے آپ کو سپن کرے گی اب یہاں پر ایک ایشو ہے جو کہ لوگ فیس کر رہے ہیں وہ یہ ایشو ہے کہ مشین رنس موڈ میں چلی جاتی ہے رنس موڈ میں جانے سے بچانے کے لئے آپ نے جو چیزیں کرنی ہیں اس کے اندر میں آپ کو گائیڈ کر دوں میں اس کو سٹاپ کر رہا ہوں تاکہ میں آپ کو سمجھا سکوں پہلی بات تو یہ چیک کر لیں کہ جب آپ نے اپنی مشین انسٹال کی تھی تو جب اس کی بیس فٹ کی تھی اس کے اندر سے آپ نے یہ پلاسٹک ریموو کر دیا تھا یہ پلاسٹک اس طرح سے موجود تھا اور جو بلیس پلیٹ ہے پلاسٹک کی اس کے اوپر یہ موجود تھا پہلے سے لیکن جب آپ نے مشین کے اوپر جو فلیٹ ایک پلیٹ لگائی ہے تب آپ نے اس کو ریموو کر دینا ہے یہ مشین کا حصہ نہیں ہے یہ صرف پیکج کی ڈیلیوری کے لئے تھا تو اگر یہ آپ کی مشین کے نیچے لگاویا ابھی تک تو اس کو ریموو کر دیں نمبر دو اگر آپ اس کو اوپن کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ایک سوچ ہے جو ڈرم کو کلک کی آواز دیتا ہے یہ دیکھیں کہ میں اسے پریس کروں گا تو کلک کی آواز آئے گی یہ یعنی کہ اگر ڈرم پیچھے کو جائے گا تو وہ بٹن پریس ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ بٹن پریس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مشین گھومنے پر مشین کو میسیج جاتا اگر یہ پریس ہو کہ مشین لیول نہیں ہے مشین کو فلور کے اوپر فلیٹ لی موجود ہونا چاہیے اگر مشین زیادہ پیچھے کو اٹھی ہوگی یعنی کہ فرنٹ سے اٹھی ہوگی تو یہ بار بار ایزی لی کلک ہوگا لہٰذا آپ کی مشین کو تھوڑا سا آگے کی طرف انکلائنڈ ہونا چاہیے میں آپ کو اس کے اڈجسٹیبل سکروز دکھاتا ہوں یہ سامنے اس کے منشنڈ ہے کہ اس کے جو فرنٹ فوٹ ہے وہ اڈجسٹیبل ہے یہ آپ پڑھ سکتے ہیں یہ اور یہ اس طرف بھی منشنڈ ہے جبکہ پچھلے والے جو اس کے فوٹ ہیں وہ اڈجسٹیبل نہیں ہیں یہ جو اڈجسٹیبل فوٹ ہے میں آپ کو نکال کر دکھاتا ہوں کہ یہ کس نویت ہے کس طرح سے اس کو آپ نے سیٹ کرنا ہے تاکہ آپ کی مشین تھوڑی سی آگے کو انکلائنڈ ہو اور وہ سوچ جو میں نے آپ کو کلک کر کے دکھایا وہ بار بار پریس نہ ہو تو جناب یہ وہ فوٹ ہے اس کا جس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک نٹ ہے اور ایک نیچے بیس ہے یہ نٹ جب آپ شروع میں آپ نے مشین لی ہوتی ہے تو یہ یہاں پر ہوتا ہے تقریبا اس طرح سے تو اگر آپ نیچے والے سکرو کو کس بھی دیں گے پوری طرح ٹائٹ کر بھی دیں گے تو یہ سپیس پھر بھی رہ جائے گی آپ نے اس سپیس کو ختم کرنے کے لیے نٹ کو مشین کو تھوڑا سو اٹھائیں یہ نیچے والا نٹ کھولیں اس نیچے والا یہ جو سکرو سا بنایا ہے پلاسٹک اس کو کھولیں اس نٹ کو پورے کا پورے اس کے ساتھ لگا دیں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہ اس کے ساتھ لگ گیا یہ جو ان دونوں کے درمیان میں سپیس ہے وہ ختم کرتی یہ ہی آپ نے دوسری طرف والے فرنٹ فوٹ پر کرنا ہے یہ سپیس ختم کر دیں گے اب اس کو نیچے سے پکڑ کر اس کو پورا اوپر ٹائٹ کر دیں ٹھیک ہے یہ فرنٹ سے تھوڑی سی مشین آپ ہی ایسے بیلنس ہو جائے گی میں کر کے دکھاتا ہوں اس کو تو یہ دیکھیں یہ بلکل اس کے ساتھ میں نے اس کو لگا دیا دوسری طرف بھی اس کو اسی طرح سے سیٹنگ کر دی گئی ہے تاکہ یہ فرنٹ سے انکلائن ہو جائے اب یہ جو آپ کا ڈور ہے اس پہ جو یہ کلک ساؤنڈ ہے وہ زیادہ اس لیے نہیں آئے گا کہ مشین کو فلیٹ کر دی ہے جو کہ پہلے نٹ کی پوزیشن کی وجہ سے تھوڑی سی اٹھی ہوئی تھی تو یہ جو ڈرم کی پوزیشن ہے یہ پچھلی جانے ہی تھی ٹھیک ہے تو اس کو گھومتے ہوئے اس بٹن کو یہ کلک قواز ایکٹیویٹ کرنا آسان کام ہے ٹھیک ہے نا لیکن ہم نے اس کو تھوڑا سا اس طرح کیا کہ وہ فلیٹ ہو گئی یہ اگلے نٹ کو بند کر کے تو یہ ڈرم تھوڑا سا آگے کو آ گیا اس کی وجہ سے یہ بار بار کلک نہیں کرے گا تو اس لیے سپن کی ہے اب میں یوں کرتا ہوں میں اس کو تھوڑا سا فرنٹ سے اٹھاتا ہوں دونوں کو اٹھاتا ہوں حالانکہ یہ دیکھیں مشین ووبل نہیں کرے گی یعنی کہ مشین جو ہے وہ بلکل فلیٹر ہل نہیں رہی ہے لیکن وہ نٹ اٹھانے کی وجہ سے اب یہ جو فرنٹ والے اس کی بیس ہے سوڑا ہے جو بیس پہ ان کو میں نے تھوڑا لوس کی ہے اوپن کی ہے دونوں کو جس سے مشین جو ہے وہ فرنٹ سے تھوڑی لفٹ اپ ہو گئی ہے ٹھیک ہے اس کا بیلنس جو ہے یہ دیکھیں اب یہ خراب ہوا گیا ہے اس بیلنس کو ہم تھوڑا سیٹ کر دیتے ہیں یہ ہلری ہے بیلنس اس کا سیٹ کر کے پھر مشین چلاتے ہیں اب یہ جو ڈرم ہے نا یہ تھوڑا پیچھے کو چلا گیا ہے تو اس کو اس کو کلک کرنا بہت آسان ہو گیا ہے یہ مشین بار بار ایرر دے گی ہم اس کا بیلنس ٹھیک کر دیتے ہیں یعنی کہ یہ جو ہلری ہے یہ ٹھیک کرنے کے باوجود آپ دیکھئے گا کہ مشین پیچھے کو جانے کی وجہ سے ایرر دے گی لیجئے مشین کا بیلنس ٹھیک ہو گیا اب میں جب اس کو حالاتا ہوں تو یہ ہلے گی نہیں ٹھیک ہے میں نے دونوں جو فرنٹ اس کے جو فوٹ ہیں ان کو ایسے بیلنس کر دیئے کہ مشین بلکل بیلنس ہو گیا اور یہ لگ رہا ہے بلکل کہ یہ فلیٹ پڑی ہوئی ہے حالانکہ یہ فلیٹ نہیں ہے اور اس کا جو یہ ڈرم ہے یہ بڑا ایزی لی دیکھیں بٹن پریس کر رہا ہے یعنی کہ یہ مشین انکلائنڈ ہے پیچھے کو ہم اس کو آن کرتے ہیں اور دیکھیں یہ ساتھ ہی رنس موڈ پر چلی جائے گی آپ نوٹ کیجئے کہ ٹک ٹک کی آواز آئے گی جو ہی مشین گھومے گی یہ آواز نوٹ کیا آپ نے ڈرم گھومتے ساتھ ہی ٹک ٹک کی آواز آئی اب مشین ایک سیکنڈ ٹرائے لے گی کہ شاید وہ آواز بے چانس آئی ہے یہ دیکھیں یہ رنس موڈ پر چلی گی ٹھیک ہے اب ہم یوں کرتے ہیں مشین کو کرتے ہیں سوچ آف اور دوبارہ میں اس کو سیٹنگ کر کے اس کو چلا کر دکھاتا ہوں ٹھیک ہے میں دوبارہ یہ ہی کروں گا کہ انس کی جو سپیس ہے اس کو بالکل ختم کر کے مشین کو ایسے بیلنس کروں گا کہ اس کا جو ڈرم ہے یہ تھوڑا سا آگے کو آجائے تاکہ یہ جو پیچھے بٹن ہے ٹک ٹک ہو رہی ہے جو یہ کم سے کم ہو جائے ٹھیک ہے جی تو میں یہ کر کے دکھاتا ہوں آپ کو دیجئے میں نے جو اس کی فرنٹ فوٹس ہیں ان کو پروپر لی پوری طرح ٹائٹ کر دیا ہے نٹ کو بالکل یہ بیس پہ لاکر دونوں طرف سے وہ سیٹ ہو چکے ہیں اور جو اس کا ڈرم ہے وہ تھوڑا سا یہ آگے کو آگیا ٹھیک ہے فلیٹ ہے اور آگے کو اب اس کو میں پریس کروں گا نا اتنا آسان نہیں ہے وہ سوچ پریس کرنا ٹھیک ہے اس کو ہم اب کرتے ہیں سپن پروگرس کے بٹن کو دبایا اس کو چھنڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہے پروگرس کے بٹن کو دبائیں یہاں تک کہ یہاں پر صرف سپن کی لائٹ آن رہے ٹھیک ہے جی صرف سپن جتنے مرضی ٹائم کے لئے چلانے سیون منٹ چلانے جائے اور یہ اس کو ہم نے کیا سٹارٹ دوڑ لوگ ہو چکے اور یہ انشاءاللہ کمفرٹیبلی سپن کرے گی دیکھ رہے ہیں مشین نے آپ کو کمفرٹیبلی سپن کی ہے یہ دوبارہ چل پڑی اب یہ رنز والے موڈ میں نہیں جائے گی تو آئی ہوپ کہ آپ کا یہ مسئلہ حال ہوا ہے گوڈ لگ اللہ حافظ